موسیقی خدا کا بیٹا ہمارا منجی خدا منجیش و مسیح اس دنیا میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے آیا یہ بات حقیقت ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری اب یہ ہے کہ اس بات کو انسان جان جائے کہ خدا منجیش و مسیح پھر آنے والا ہے آیا پچھلے سمیہ میں آیا یہ بات ہمارے لیے خوشی کا سبب ہے کیونکہ اس کا یہ آنا جو دوہزاریکیس سال پہلے ہوا وہ ہم کو اور آپ کو ادھار دے گیا راستہ بتا گیا مارگ بتا گیا اور اس نے کہا بیٹا اسی مارگ پہ چلے چلو یہی مارگ ہے اسی پہ چل کر تم مجھ تک پہنچ سکتے ہو میری رسائی تم تک ہو سکتی ہے خاص طور سے مسیحی سماج کتنی بھی آفتیں آ رہی ہوں کتنا بھی ظلم اڑھایا جا رہا ہو لیکن آج جہان خوش ہے مسیحی قوم خوش ہے خداون یشو مسیح کے پرستار خوش ہیں کہ یشو مسیح آسمان کو چھوڑ کر ایک بالک کا روپ لے کر چرنی میں پیدا ہو گیا چرنی کا درش نیچے سجا گیا ہے تاکہ لوگ جان جائیں کہ خداون یشو مسیح کس طریقے سے پیدا ہوا اور اس نے کیوں چرنی میں جنم لیا اس نے لیا تاکہ وہ اس بات کو بتا دے کہ میں ہر چھوٹے سے چھوٹے کو پیار کرتا ہوں میں اس کا پرمیشور ہوں میں اس کا پتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ سوستے ہیں کہ میں بہت چھوٹا ہوں میرے پاس دھن کی بہت کمی ہے میرا خدا کون ہوگا یشو ہے آپ کا خدا کوئی سوستا ہو میری زندگی گناہ کے اندر ڈوبی ہوئی ہے میں جوانی میں جھوٹ بولنے والا میں دھوکہ دینے والا میں زنا کرنے والا دیگر تمام چیزوں کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کرنے والا میں گنے گار ہوں میں نے اپنے زندگی کے سبر کو تیس سال چالیس سال پچاس سال گناہ میں گزار دیا میرا کون خدا ہو سکتا ہے بھائی میرا کوئی نہیں میرے ماں باپ نے مجھے چھوڑ دیا میرے عزیزوں نے چھوڑ دیا میری پتنی میرے پتی نے مجھے چھوڑ دیا کون ہے میرا یشو ہے آپ کا یشو ہے آپ کا کوئی کہنے لگا تمہارا گروہ کیسا ہے یہ گروہ کیسا ہے یہ گروہ تو محصول لینے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے گنے گاروں کے ساتھ بیٹھتا ہے پاپیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے کیسا خدا ہے یہ کیسا گروہ ہے یشو مسیح نے جان لیا یشو مسیح نے ان کے سوالوں کا جواب دے دیا کیا جواب دیا کی وید بھلے چنگوں کے لیے نہیں جو اپنے آپ کو بھلا چنگا سمجھتے جو اپنے آپ کو تندرست سمجھتے ان کے لیے وید نہیں ہے وید ہے بیماروں کے لیے خداون یشو مسیح اچھے لوگوں کے لیے اس دنیا میں نہ آیا بلکہ آیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے زندگی کو غرق کر دیا گناہ کے اندر گالیاں دے دے کر شراب پی پی کر جواں کھیل کھیل کر زنا کر کے اپنی زندگی کو برباد کر لیا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جتنے لوگ اس کلام کو انٹرنیٹ کے مادم سے سنیں گے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے لیے خداون یشو مسیح ہے آپ کے لیے پربو یشو مسیح ہے وہ آیا آپ کی زندگی کو مسررت سے بھرنے کے لیے وہ آپ کی زندگی کو جشن دینے کے لیے وہ آپ کی افسردہ زندگی کے اندر خوشی کا محول بنانے کے لیے آپ کے غم کو آسمانی خوشی سے بھر دینے کے لیے وہ لوگ گریب لوگ بیچارے جس جگہ پیدا ہوتے ہیں بہت زیادہ سفر اسی جگہ پر گزار کرتے ہیں ان کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ کا پتہ بھی نہیں معلوم ہوتا ان کو ایک گھر سے دوسرے گھر کی دوری بھی نہیں معلوم ہوتی جب وہ کبھی سنتے ہیں کہ ہوای جہاز سے سفر کیا جاتا ہے ہزاروں میل کا سفر گھنٹوں میں تیہ کر دیا جاتا ہے گریب بیچارہ سوستا کیسے ہوگا ہم تو نہیں کر پائیں گے ہم تو مر جائیں گے ساٹھ روپے سو روپے چھے سو روپے دہاڑی ہے کون ہم کو لے کے جائے گا کون ہم کو دنیا کی سیر کرائے گا میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں خداون یہ شمسی ہے خداون یہ شمسی ہے آسمانوں کے آسمان میں وچنل کرانے کی اگر کسی کے بات شکتی ہے اس کا نام یہ شمسی ہے آسمانی مقاموں میں پہچانے کی اگر شکتی ہے تو اس کا نام یہ شمسی ہے کوئی اور نہیں دنیا میں کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں جو آپ کو آسمانی مقاموں میں پہنچا سکے لیکن ایک شخصیت ہے جس کا نام یہ شو ہے آج سے دو ہزار اکیس سال پہلے ہمارے اور آپ کے لیے اس دنیا میں آ گیا نموکت نظر بات شاہ اپنے بستر پر سو رہا تھا بابل کا بات شاہ نموکت نظر اپنے بستر پر سو رہا تھا اور لکھا ایک خدا کے کلام کے اندر اس نے ایک خواب دیکھا اور خواب کچھ ایسا تھا اس نے دیکھا ایک بڑی بھاری مورت ہے ایک بہت بڑی مورت ہے اس کے پرتیک انگ الگ قسم سے نکاشی کیے ہوئے الگ قسم کے دھاتو سے بنے ہوئے لکھا ہے خدا کے کلام میں ڈینیل نبی کی بستگ اس کے دوسرے دیا ایک اندر لکھا ہے اس کا سر سونے کا اس کا سر سونے کا اور اس کا سینہ اور بازو کہے کہ چاندی کے ہیں دھیان دے کے سنیے گا چاندی کے ہیں اور اس کا پیٹ اور اس کی جانگیں پیتل کی ہیں اور اس کے ٹانگیں لوہے کی ہیں اور اس کے پیر اور انگلیاں کچھ تو لوہے کی اور کچھ مٹی کی ہیں بہت گھوڑا گیا کہلنے یہ کیا ہے کیا بات ہے اس کے بات لکھا ہوا ہے کہ ایک پتھر پہاڑ میں سے چھوٹا سا ٹوٹا اور آیا اور اس کے انگلیوں پر گرا اور سر سے لے کر پیڑ چور کر دیتا ہے سر سے لے کر پیڑ تک سب کچھ ختم کر دیتا ہے پھر نبو کا نظر بات شاہ بہت پریشان ہو گیا یہ کیسا خواب ہے اس کی تعبیر کون کرے گا لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ آجشاہ نے حکم دیا تنتری منتری بلائے جائیں سب لوگ حاضر کیے جائیں قصدی لوگ آئیں میرے میرے خواب کی تعبیر کریں بتائیں میرا خواب کیا ہے بھائی ہم بھی خواب دیکھتے ہیں ہم کو کئی بار سمجھ میں نہیں آتا تو ہم کہتے ہیں کوئی بتائے تو صحیح تمام لوگ آئے حاضر ہوئے اور لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ جب وہ آئے کہلنے بادشاہ سلامت رہے کہلنے ہاں سلامت ہے ٹھیک ہے سب کچھ ہم کو خواب بتایا جائے ہم اس کی تعبیر کریں گے لکھا ہے بادشاہ نے کہا بادشاہ نے کہا نہیں تم پہلے میرا خواب بتاؤ اور تب اس کا عرد بتانا اگر تم میرا خواب بتا لوگے تو میں جان جاؤں گا کہ تم اس کے عرد کو بھی بتا سکتے ہو وہ بڑا پریشان ہوئے کہنے لے یہ کیسے ممکن ہے یہ تو بڑی عجیب بات ہے انہوں نے کہا پھر درخواست کی خواب بتائیے بادشاہ ایسا تو کبھی پرانے سمیں میں نہیں ہوا اس نے کہا دیکھو میں تم سے کہہ چکا ہوں حکم دے چکا ہوں اگر تم میرا خواب نہ بتاؤگے تو اسی گھڑی ناش کیے جاؤگے تم کو قتل کروا دوں گا مروا دوں گا ابھی تک کیا بے وکوب بنا رہے دے مجھے اور آدیش دے دیتا ہے سب کو مار دیا جائے پرمیشور کا ایک یعودہ تھا جس کا نام تھا اریوک اریوک کو آدیش دیا جاتا ہے سب کو مروا دو یہ بات قید خانے میں پہنچتی ہے جہاں پر بندی بنا کر کچھ پرمیشور کے لوگوں کو رکھا گیا تھا اور وہ اس میں ایک ڈینیل بھی تھا ڈینیل نے جب یہ بات سنی کہ سب کو مروا آنے کے لیے آدیش دیا گیا ہے وہ اریوک کے پاس گیا کہنے لگا بادشاہ نے اتنی جلدی میں ایسا آدیش کیوں دیا کیا اس بڑے ملک کے اندر کوئی ایسا نہیں جو راجہ کی بات اردھ بتا پائے یا راجہ کے سبن کو بتا پائے لکھا ہے پرمیشور کی وچن میں اس نے کہا میں بتاؤں گا میں بتاؤں گا مجھے وقت دیا جائے بادشاہ نے وقت دے دیا تب لکھا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا صدرک مشک عبدنگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے لیے پرارت نہ کرو دعا کرو میں نے بہت بڑا بیانہ لے لیا ہے مر جاؤ گے بہت بڑا بیانہ آپ کی زندگی میں کبھی تلوال لٹک رہی تھی کبھی ایہا لٹک رہی ہے آج کی تاریخ میں جان جوکھی میں پڑی ہوئی ہے خدا کے لوگ اسی لئے مقرر کیے گئے ہیں کہ خدا کے لوگ آپ کی زندگی کو ناش ہونے سے بچائیں پرمیشور کی زندگی کی راہ کو بتائیں اور آج جگہ جگہ پر خدا کے خادم لوگ یہی کام کر رہے ہیں حالانکہ خدا کے خادموں کی کوئی گنتی کوئی نہیں کرتا میرے یشیو کی بھی گنتی بہتوں نے نہیں کری کسی نے نہیں کری کسی نے نہیں کری وہ تو خدا دھا تب بھی نہیں کری آج خادموں کی کیا حالت ہوتی ہے سب کو معلوم ہے دنیا اگر حملہ کر دے سب چلے جاتے ہیں چھوڑ کے وہ ڈنڈوں سے پیٹا جاتا ہے مارا جاتا ہے سر پھوڑے جاتے ہیں کوئی بچانے نہیں آتا ظلم کے شکار ہو جاتے ہیں یہ جاکہ دینیل کہنے لگا میرے لئے پرارت نہ کرو بھائی بہت بڑا بیانہ لے لیا ہے پرارت نہ کرنے لگے رات کے وقت میں خدا نے اس کا عرد بتا دیا یہ پہنچا بادشاہ کے پاس کھلے میں بتاؤں گا اس کا عرد اور اس نے بتایا تُو نے یہ یہ خواب دیکھا ہے اب میں تجھے اس کا عرد بتاتا ہوں اور تب لکھا جتنی چیزیں تُو نے دیکھی سر دیکھا سونے کا تھا اے بادشاہ تجھے خدا نے بڑا راج دیا ہے تجھے خدا نے ایک سامراج دیا ہے تُو پورے دھڑتی کے اوپر راجہ سارے آکاش کے پکشی اور زمین کے جانور تک تیرے آدھین ہیں تُو سا کوئی دانیش اور بادشاہ نہیں ہے وہ تُو ہے اس کے بعد ایک اور بادشاہ ہے جو تھوڑے سمیں تک سلطنت کرے گا جو چاندی کا جسم تجھ کو بتایا گیا دکھایا گیا اس کے بعد ایک اور بادشاہ ہے جو جانگ اور پیٹ کے روپ میں پیتل کے روپ میں تُجھے دکھایا گیا پھر ایک اور بادشاہ آئے گا جو لوہے سے بادشاہ ہی کرے گا لوہے کا لوہے کا مطلب لوہے سے سبھی چیزیں تھوڑی جاتی ہیں چکنا چور کی جاتی ہیں جب یہ بادشاہ آئے گا بادشاہ تیری بادشاہی بھی ختم ہو جائے گی سینے پہ کا بادشاہ جو دوسرا بادشاہ ہوگا اس کی بھی بادشاہی کو یہ تہہ تیک کر دے گا یہ جو پیتل کا بڑی مضبوط پیتل ہوتی ہے اس کا بادشاہ کو بھی وہ بھی لوہے کا بادشاہ تہہ تیک کر دے گا مار ڈالے گا اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے اور ڈھیر سارے بادشاہ ہوں گے انگلییں پیروں کی کتنی ہوتی پتہ آپ کو کتنی ہوتی دس انگلییں دس انگلییں ہوتی ہیں لیکن لکھا ہوا ہے وہ انگلییں کچھ تو لوہے کی اور کچھ میٹی کی تھی وہ بتاتا ہے کہ اے بادشاہ وہ جو راجہ ہوگا اور اس کے لوگ جو ہوں گے وہ کچھ کڑے ہوں گے کچھ ملائب ہوں گے جس طریقے سے لوہا مٹی میں نہیں مل سکتا اسی طریقے سے اس کے لوگ بھی کچھ تو ملے ملے اور کچھ جدہ جدہ رہیں گے ایسے ہوں گے یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد کی بات بڑی خوبصورت دوسرا دھیائے ٹینیل نبی کی بستک چوالی سوپت یس پلیز پڑھئے ان راجاؤں کے دنوں میں سرگ کا پرمیشور ایک ایسا راجع دے کرے گا بولیے ایک ایسا راجع دے کرے گا آج جنم دن منا رہے ہیں نا ہم لوگ لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں بادشاہتیں بدلتی چلی جائیں گی یہ بادشاہتیں ختم ہوتی چلی جائیں گی یہ سونے کا جو اپنا سر رکھتا ہے سوستا میں ساری دنیا میں حکم بنا نہیں کروں گا اس کے بعد آئے گا ایک چاندی والا بھی اس کے بعد آئے گا ایک پیتل والا بھی اس کے بعد آئے گا لوہے والا بھی جو سب کو ٹھوک ٹھوک کے مارے گا سب کو تہے تیک کرے گا کوئی اپنے آپ میں گھمن نہ کرے کیونکہ بادشاہتوں کا مقرر کرنے والا آسمان کا خدا یہ شمسی ہے وہ ہے جو بادشاہتوں کو مقرر کرتا ہے وہ اس تھائیت پردان کرتا ہے اور اس نے ٹھان لیا ہے کہ ان راجاؤں کے دنوں میں سرک کا پرمیشور ایک ایسا راج ادھے کرے گا جو اندکال تک نہ ٹوٹے گا سونے کا تاج رکھنے والے کا راج ٹوٹ جائے گا چاندی کے تاج کو رکھنے والا ٹوٹ جائے گا پیتل کے تاج کو رکھنے والا ٹوٹ جائے گا لوہے کا تاج رکھنے والا بھی ٹوٹ جائے گا لوہے سے بھی بڑھ کر ہے لوہے سے ابھی تو وہ بچہ ہے لوگ کہتے ہیں بچہ ہے سو رہا ہے گڑھیا ہے جھوٹی سی نہیں میرے بھائی گڑھیا نہیں ہے وہ راجاؤں کا راجہ اور پربوں کا پربو ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ خداوندوں کا خداوند ہے وہ اس نے ساری کائنات کو بنایا ہے راج اس کے ہیں حغومتیں اس کی ہیں آپ کو بتا دوں راج اسی کا ہے اس میں گفلت میں مت رہیے گا توکے میں مت رہیے گا راج اسی کا ہے اور لکھا ہے اس کا ایک ایسا راج ادھے کرے گا جو انند کال تک نہ ٹوٹے گا اور نہ کسی انند کال تک مطلب for indefinite period ہمیشہ کال تک ہرے میرے بھائی میرے عزیز احمد جوڑ کر کہتے ہیں ایسے راج کو قبول کر لو وہ انند یہ والے راج ٹوٹ جائیں گے ایک جاتی دوسرے جاتی پر حملہ کر رہی ہے لیکن یہاں لکھا ہے نہ وہ کسی دوسری جاتی کے ہاتھ میں کوئی دوسری جات نہیں کوئی نہیں صرف ایک ہی جاتی ہے وہ ہے خداوند کے لوگوں کی جاتی میں نہیں کہہ رہا ہیسائی میں نہیں کہہ رہا کرشن میں نہیں کہہ رہا یہودی لیکن میں کہہ رہا خداوند کے لوگ ایک جاتی ہے جو کسی سے پراس نہیں کی جائے گی believe it اس بات پہ وشواس کیجئے اگر آپ وشواس کرو گے تو زندگی خوشیوں سے لبریز ہو جائے گی جب آپ کو پتہ ہو میرا باپ کیا ہے کون سی دوں کمیشنر ہے پولیس کمیشنر ہے کون سا گنڈا ہوگا کون سا چہرہ ہوگا جو ہم کو ڈراب آئے مجھے معلوم ہے ہزاروں لاکھوں سپاہی اس کی آدھینطہ میں آپ کے آسمانی باپ کی آدھینطہ میں سورک کے اتنے فرشتے ہیں لاکھوں کروڑوں اور ایک فرشتہ لاکھوں کو مارنے کے لئے کافی ہے آپ کا ایسا باپ لکھا ہے ورن ان سب راجیوں کو چور چور کرے گا ان سب راجیوں کو کون سے راجیوں کو سونے کا راج چاندی کا راج سونے کا راج ہے یو ایسے میں سونے کا راج چاندی کا راج پیتل کا راج لوہے کا راج ان سب کو چور چور کرے گا اور آگے لکھا ہے اور ان کا انت کر ڈالے گا ہر ایک بادشاہت کو ختم کرے جس نے سر اٹھایا خدا ونیش و مسیخ خلاف اس کو ختم کر دے گا اور لکھا ہے اور وہ صدا استھر رہے گا یہ بادشاہتیں ہیں بڑی دھیڑ سارا بیان ہے اگر اسی کے ساتھ میں ادھیائے کے ساتھے پد میں آ جائیں گے تو یہاں پہ ابھی تو نبوکت نظر بادشاہ یہ خواب دیکھ رہا تھا ایک خواب ڈینیل نے بھی دیکھا جو ساتھے ادھیائے میں پائے جاتا ہے ساتھے پد میں پھر اس کے بعد میں نے سوپنے میں درشت کی اور کیا دیکھا کہ ایک چوتھا جنتو ہے چوتھا پہ آ گیا اس میں پہلا بھی ہے پہلا جنتو سنگھ کے سمان ہے شیر کے مانے دوسرا جنتو ریچ کے سمان ہے اور تیسرا جنتو چیتے کے سمان ہے ان کی اپنی کوالٹیز ہوتی کبھی موقع ملے گا تو ان کو بھی بتائیں گے اور ایک اور جنتو ہے جس کی چرچہ یہاں پہ کی جاری ہے وہ چوتھا جنتو ہے اور اس کے بعد میں نے سوپنے میں درشت کی اور کیا دیکھا ایک چوتھا جنتو ہے جو بھینکر اور ڈراؤنا اور بہت سامرتی بھینکر ڈراؤنا اور بہت سامرتی اور اس کے بڑے بڑے لوہے کے دات ہیں وہ سب کچھ کھا ڈالتا ہے اور چور چور کرتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ جو نمود نظر بادشاہ آپ دیکھ رہا تھا لوہے سے سب کچھ چور چور کیا جاتا ہے ساری بادشاہتیں چور چور کی جاتی ہیں تو یہاں پر یہ جنتو سب کچھ چور چور کرتا ہے اور جو بچ جاتا ہے اسے پیروں سے رونتا ہے یہ ایسا جانور ہے پیروں سے رونتا ہے اور وہ سب پہلے جنتووں سے بھن ہے اور اس کے دس سینگ ہیں یہ سب بادشاہتیں ہیں جو پرمیشر کے وچن میں بھن من سمیوں میں دکھائی گئی ہیں جو ہونے والی ہیں اور لگائے اس کے دس سینگ ہیں آٹھوے پت میں لگائے میں ان سینگوں کے دھیان سے دیکھ رہا تھا تو کیا دیکھا ان کے بیچ میں ایک چھوٹا سا سینگ نکلا دس سینگوں کے بیچ میں سے ایک چھوٹا سا سینگ نکلا اور اس کے بل سے ان لے سینگوں میں سے تین اکھاڑے گئے پھر میں نے دیکھا کہ اس سینگ میں منش کسی آنکھیں اور بڑا بول بولنے والا موہ ہے آج بھی بڑا بول بولتے ہیں اگر ایک کو اکھاڑ دیا دو کو اکھاڑ دیا بڑا بول دنیا کے اندر بول سنیے آپ آپ کو لگے گا ہم تو بہت چھوٹے بھئی ہماری کیا حقیقت کیا سچائی لیکن آپ کو بدانا چاہتا ہوں ایک آیت ہے بہت خوبصورت جو خدا کے کلام میں لکھ ہوئی ہے جلدی سے تیسوے پت کو پڑھ دیتا ہوں اس نے کہا اس چوتھے جنتو کا ارث ایک چوتھا راج ہے جو پرتوی پر ہو کر سب راجیوں سے بھن ہے اور ساری پرتوی کو ناش کرے گا اور داؤ کر چور چور کرے گا اور ان دس سینگوں کا ارث ہے کہ اس راج میں سے دس راجہ اٹھیں گے اور ان کے بعد ان پہلوں سے بھن ایک اور راجہ اٹھے گا جو تین راجہوں کو جو سینگ ایک چھوٹا سے نکلا تین راجہوں کو گرا دیا میں نے رات میں سپن دیکھا ساتھوہ دیا ہے تیرمہ پر میں نے رات میں سپن دیکھا اور دیکھو منوش کے سنتان کسا کوئی ایک آکاش کے بعد لو سمیت آ رہا تھا اور وہ اس عطی پرچین کے پاس پہنچا اس کو وہ اس کے سمیپ لائے ایک شخص ہے منوش کے سنتان جیسا وہ وہاں پہ آپ موجود ہوا جس کی بابت لکھا ہوا ہے ڈینیل کی بستق اس کے دوسرے دھائے کے پینتر ایلیس پن میں جیسا تُو نے دیکھا ہے کہ ایک پتھر کسی کے ہاتھ کے بینہ کھو دے بین کھو دے پہاڑ میں سکھڑا کسی کے ہاتھ کے بین کھو دے پہاڑ میں سکھڑا اور اس نے لوہے پیتل مٹی چاندی اور سونے کو چود چود کیا اسی ریت مہان پرمیشون نے راجہ کو جتایا کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے نہ سپن میں اور نہ اس کے پھل میں کچھ سندے ہے ایک راجہ پاس سے دو ہزار اکیس سال پہلے اس دنیا میں آیا جس کے جنم کی خوشی کو سیلیبریٹ ہم اور آپ کر رہے ہیں وہ راجہ بین کھو دے پہاڑ میں سے ایک چھوٹا سا پتھر نکلا اور وہ راجہ ہو گیا وہ ساری سرشتی پہ راجہ کرتا ہے وہ آنے والا ہے ساری سرشتی پہ راجہ کرے گا اور لکھا ایک خدا کے کلام میں میں نے رات میں سب نے دیکھا اور دیکھو منش کے سنتانسہ کوئی آکاش کے بادلوں سمیت آ رہا تھا اور وہ اس عطی پراشین کے پاس پہنچا اور اس کے سمیب لائے تب اس کو ایسی پربوتا جان دیجئے گا تب اس چھوٹے سے پتھر کو جو بن کھو دے آیا اور اس مورتی کو چکنا چور کر دیا سارے راجاؤں کو چکنا چور کر دیا بادشاہتوں راج کو چکنا چور کر دیا یا جب ہم ساتھویں ادھائے کے ساتھویں بط کے ارث کو سمجھا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی سارے جانوروں کو چاہیں وہ سنگ ہو چاہیں وہ ریچ ہو چاہیں وہ چیتا ہو یہ بھن بھن کوالٹی رکھنے والے راجاؤں بھن بھن سمیہ میں ہوں گے لیکن جب پرکاشت واقع لکھا جا رہا ہے انیسوں ادھائے تو وہاں پہ ایسا چرچہ لکھی کہ اس میں ساتھ تو ہو چکے ایک ہے اور ایک ہونے والا ہے کیونکہ یہ ذکر جو پڑھا آگے آئے ڈینیل کے نبی کے سمیہ کا ہے اس سمیہ یہ بادشاہتیں نہیں رہیں لیکن بعد میں پرکاشت واقع آتے آتے یہ بادشاہتیں پیدا ہوئیں ختم ہوئیں اور اب خدا ونیشیو مسیح کا سمیہ آ رہا ہے اور لکھا ہے تب اس کو ایسی پربتہ واہ تب اس کو ایسی پربتہ مہیمہ اور راج دیا گیا کہ دیش دیش اور جاجیات کے لوگ اور بھن مینباشہ بولنے والے سب اس کے آدھین ہو اس کی پربتہ صدا تک اٹل اور اس کا راج اوی ناشی ٹھہرا پرانتو پرم پردھان کے پویتر لوگ راج کو پائیں گے واہ یہ اور خوبصورت بات ہے وہ تو راج کرے گا لیکن پرم پردھان کے پویتر لوگ ہم اور آپ وہ بھی راج پائیں گے اور یوگانیوں کو اس کے عدھکاری بنے رہیں گے تب راج اور پربتہ اور دھرتی پر کے راج کی مہیمہ پردھان پرم پردھان ہی کی پرجہ ارثات اس کے پویتر لوگ کو دی جائے گی اس کا راج صدا کا راج ہے اور سب پربتہ کرنے والے اس کے آدھین ہوں گے اور اس کی آگیا مانیں گے ہم خدا کے شکر گزار ہیں خدا بات تو انہیں ہم کو دو ہزار اکیس سال پہلے تک سیمت نہیں رکھا کہ ہم وہی منجیرہ بجاتے رہے ہیں یہ شمسی آیا یہ شمسی آیا بیت لہم کے گوشالے میں یہ شمسی آیا وہی یہ شمسی اب شیگر آنے والا ہے شیگر آنے والا ہے اب وہ بچے کے روح میں نہیں آئے گا اب وہ راج کرنے سے آئے گا میرے عزیزو آج اگر ہم میں اور آپ میں کوئی شخص دھوکے میں زندگی گزار رہا ہے سوچ رہا ہے کہ ارے سب ایسے ہی ہے ایسی چلتا رہے گا تو گھر کا مالک ایسے وقت میں آ جائے گا جب گھر کا نوکر جاگتا نہ ہو جب وہ جانتا نہ ہو اور آ کر اگر اپنے لوگوں میں اپنے وشواس کے انسار کاری کرتے ہوئے انہیں نہ پائے تو لکھا ہے انہیں وہ دنڈ دے گا انہیں دنڈ دے گا اس دنیا میں ہمیں تھوڑا سا درد ہوتا ہے پیڑا ہوتی پیٹ میں درد لیور سروسیز اور ارثرائیٹیز اور ڈائیبیٹیز اور پھلانا اور برین سٹروک تھوڑا سا ہوتا ہے کرا اٹھتے ہیں ارے دادہ رہے دادہ مر گئے ہڈی ٹوٹی مر گئے کیا ہوگا جب سب کچھ چور چور ہو جائے گا میری دعائیں ہیں آپ کے لئے اس بڑے دن کے موقع پر کاش کے ہمیں سے ہر ایک شخص خدا من یشو مسیح کو ویسے ہی آلنگن بدھ کر لے جیسے مصرف بیٹے اور باپ کا ملن ہو گیا اور وہ مل گئے کہہ لیں اب نہیں چھوڑیں گے پیدا جی ہم کو اپنے گھر میں نوکر سا بنا لے رہا لیکن ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے باپ نے کہا بیٹا نوکر کیوں تو تو میرا بیٹا ہے آپ کہیے آپ اس کے بیٹے ہیں آپ کہیے کہیے میں اس کا بیٹا ہوں فرمیشر کا میں بیٹا ہوں بیٹی ایٹی نہیں کوئی بیٹی ایٹی نہیں ہے بیٹا بیٹی بھی بیٹا کہیں پتری کا ذکر نہیں ہے آپ بھی بیٹے ہیں سب بیٹے میں اس کا بیٹا ہوں نہ عمر کا خیال نہ رنگ کا خیال نہ قد کا خیال نہ آواز کا خیال میں تو اس کا بیٹا ہوں آپ سب کہیے میں اس کا بیٹا ہوں اور آج سے لگ جائیے گا خدا کی عبادت کرنے کے لئے نیا سال آنے والا ہے سن دوزار بائیس نزدیک ہے بلکہ دوار پر ہے دیکھو میں دوار پر کھڑا کھٹ کھٹ آتا ہوں جو میرا آواز سن کے دوار کو کھولے گا میں اس کے گھر میں آؤں گا میں اس کے ساتھ اور وہ میرے ساتھ بھوجن کرے گا موسیقی